ہلو فرنڈز تو آج ہم اپتار کے لئے بہت ہی سمپل بہت ہی یونیک ڈیش بنانے والے ہیں جس کا نام ہے کیما کچوری رول جسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور یہ کھانے میں تو اتنی مزے گی لگتی ہے اور یہ بہت ہی خستہ بہت ہی کرسپی بہت ہی قراری بن کے تیار ہوں گی تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں تو چلی دیکھتے اسے بنانے کا آسان طریقہ کیا ہے تو یہاں پر میں نے دو کپ میدہ لیا ہے میدہ کچھ سے چھان کر لیں گے تاکہ جو ہماری اڈو تیار ہوں گا وہ بہت سوف تیار ہو جائے میدے کو چھان کر لینے کے بعد ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے ایک ٹی سپون نجوائن ڈالیں گے ہاتھ پیس طریقے سے رب کر کے ڈالیں یہاں پر ہم کو دو ٹی بل سپون کے قریب گھیر ڈال کرنا ہے گھیر ڈالنے سے ہماری جو پچوری بنیں گی بہت ہی خستہ بنیں گی تو اسے گھیر ڈالنے کے بعد اور اچوائن ڈالنے کے بعد اچھے سے میکس کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر مٹھی اگر بنتی ہوں گی تو آپ سمجھ لے کہ گھی اور ہمارا جو آٹا ہے اچھے سے میکس ہو گیا ہے دیکھیں اس طریقے سے اب ہم کیا کریں گے پانی ڈالیں گے پانی ڈال کر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اچھے سے اس کا ایک ڈو تیار کریں گے تو یہاں پر مجھے ایک کپ سے تھوڑا سا کم پانی لگ گیا تھا تو آپ اپنے ڈو کی کونٹیٹی کے حساب سے دلیں کہ کتنا آپ ڈو تیار کر رہے ہیں لیکن پانی ایک ساتھ نہ ڈالیں تو دیکھیں ہاں پر میں نے پانی کی کونٹیٹی ایک کپ سے تھوڑا سا کم پانی لگایا مجھے تھوڑا سا پانی پرج گیا تھا اب ہم اسے اچھے سے مٹھی دے کر اچھے سے گوندنا ہے اس طریقے سے تاکہ جو ہماری کچوری بنے بہت ہی خستہ بنے اب ہم اسے ریسٹ کے لیے 15 سے 20 منٹ کے لیے رکھنا ہے تب تک ہم اپنے سٹفنگ تیار کریں گے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے گھی لیں گے اور گھی کو اس طریقے سے اوپر سے لگائیں گے اور پھر ڈک کر ہم اسے 15 منٹ کے لیے رکھیں گے آٹے کو گوند کر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے جس کے ویسے آٹا بھی بہت اچھا سوفٹ ہو جاتا ہے اور جو ہماری کچوری بھی ہے وہ بہت ہی خستہ بنیں گے تو ضرور رکھیں آپ بھی تو یہاں پر ہم نے ایک پین لیا ہے پین میں دو ٹیبل سپون تیل ڈالیں گے یہاں پر ایک ٹی سپون کے قریب جیرہ ڈالیں گے جیرہ جب تھوڑا ہلکا کریکل ہونے لگے تب ہم ایک ٹی سپون کے قریب ادھر کلسن کا پیسٹ ڈالیں گے اب ہمیں جیرہ اور ادھر کلسن کو اچھے سے آدھے منٹ کے لیے بھوننا ہے تاکہ جو ہمارا ادھر کلسن کا پیسٹ ہے جو کچھا پنے وہ بھی دور ہو جائے بس آدھے منٹ ہو جائے آدھے منٹ کے بعد ہمیں ایک چھوٹی سائز کا پیاز لیں گے رفلی چوب کر کے اسے تیل میں ڈالیں گے اب ہمیں جو پیاز کا کلر ہے زیادہ ڈاک نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا سوفٹ ہو جائے پیاز اس کے بعد ہم آگے کی چیزیں ڈالیں گے تو یہاں پر ہمارا پیاز کا اچھا سکلر آگیا ہے اس کے بعد ہم دائی سو گرام چکن کا کیما لیں گے چکن کے کیمے کو اچھے سے پیاز ادھرک لسن میں اچھے سے بھوننا ہے ہمیں ملپ صرف مکس کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم جیسے ہی چکن کو مکس کرتے جائیں گے تو چکن کا کلر بھی چینج ہوتا جائیں گا اور وہ وائٹ کلر کا ہوتا جائیں گا پہلے پیاز کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم آگے کی سپائسز ڈالیں گے جس میں 1.5 ٹیسپون ہلتی 1 ٹیسپون جویرہ پاورڈ 1 ٹیسپون دھنیا پاورڈ 1 ٹیسپون ریڈ چیلی پاورڈ اور نمک اپنے ٹیس کی حساب سے ڈالیں اور ریڈ چیلی پاورڈ بھی اپنے ٹیس کی حساب سے ڈالیں یہ سارے سپائسز ڈالنے کے بعد دو ہاری میرچوں کو میں نے رفلی چاپ کر کے ڈالا ہے ہاری میرچ بھی آپ کمیاں کر سکتے ہیں اچھے سے سارے چیزوں کو مکس کرنا ہے جو ہمارا چکن بھی اچھے سے پک جائیں اور چکن کے اندر جو ہم نے ڈائے مسالے ڈالے وہ اس کا بھی کچھا پندور ہو جائے اور وہ بھی اچھے سے پک جائیں مکس کرتے وقت اگر چکن کے کوئی بڑے پیسز دیکھیں جیسے ہم نے کیما ڈالنے کے بعد چکن تھوڑا سا مکس ہو جاتا ہے ایک دوسرے میں بڑے پیسز ہو جاتے تو اسے بھی اس طریقے سے آپ توڑتے جائیں بیچ بیچ میں تو بس ابھی ہمارا چکن اچھے سے مکس ہو گیا ہے پیچلر کی مدد سے اسے چھوٹا کریں تو یہاں پر ہم نے آٹھ مینٹ کے لیے اچھی سے ڈھککا چکن کو پکایا ہے آٹھ مینٹ کے بعد چکن اچھی سے پک جائے تو ایک نیمو کا رس اور کچھ دھنیا کے پتے ہم چکن میں ڈالیں گے نیمو کا رس ڈالنے سے ایک دم اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی چٹ پٹا بہت ہی چٹکارہ ہمارے کیما بن کے تیار ہوں گا اس کے اندر جو میرچ کا فلیور ہے لال اور ریڈ چلی پاوڈر کا فلیور ہے اور جو گرم مسال جو ہم گرم مسالہ ڈالنے والے تو یہ سارے چیزیں جب ملک کیما بنتا ہے تو اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی چٹ پٹا کیما بنتا ہے تو آپ بھی اس طرح سے گرم مسالہ لاسٹ میں ڈالیں تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو بس ہم سارے چیزوں کو ملائیں گے ہمارے سٹفنگ ریڈی ہے جب تک ہم چلتے ہیں ہمارے آٹے کی طرف تو یہاں پر دیکھیں ہمارے آٹے بھی اچھا ریسٹ ہو گیا ہے ایک دم سوفٹ ہو گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو پھر سے ایک بار گوندنا ہے اچھے سے دیکھیں اچھا سا سوفٹ ہو گیا ہے ہمارے آٹا جیسے ہمارے آٹے ڈال رہے ہیں تو اس کا ملکہ ہمارے آٹے اچھے سے سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنانی ہے زیادہ بڑی لوئیاں بنائیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے ساری لوئیاں بنا کر تیار کریں گے اب ہم چلتے ہیں کچھوڑی بنانے کے پروسس کی طرف تو یہاں پر ہم نے ایک لوئی لیا ہے اس کے اوپر ایک سوکھا آٹا ڈسٹ کریں گے اور اس طریقے سے راؤنڈ شپ میں ہمیں بیلنا ہے اور بیلنے کے بعد ہم نے گھی لیا ہے گھی کو اس طریقے سے سارے روٹیں کیوں پر لگانا ہے اس طریقے سے اچھے سے گھی لگائیں گے پھر بعد میں ایک طرف سے Полڈ کریں گے इ uniforms ہم پراتھے بناتے ہیں اس کو اس طریقے سے ٹھے بناتے ہیں جس طریقے میں ہم پراتھے بناتے ہیں بس اسی طریقے سے بہت ایزی ہے بہت سمپل ہے فرینڈز آپ بھی اسے دفتار کے وقت ضرور ٹرائے کریں بہت مزی کے لگتے ہیں کھانے میں تو بس ابھی ہم جیسے پراتے بیلتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں بیلتے جانا ہے اور پتلا بیلنا ہے زیادہ موٹا نہیں رکھیں گے زیادہ تھک نہیں رکھیں گے تو بیچ میں سٹفنگ ڈالیں گے اس طریقے سے زیادہ بھی اوور لوڈڈڈ سٹفنگ نہیں ڈالیں گے میڈیم ڈالیں گے زیادہ کم بھی نہیں زیادہ زیادہ بھی نہیں اب یہاں پر میں نے لئی تیار کیا ہے تو یہاں پر میں نے میدے کے آٹے میں تھوڑا سا پانے ڈال کر اچھے سے لئی تیار کریں گے جس سے جو ہمارا آٹا ہے وہ اچھے سے سٹک ہو جائے اور سٹفنگ باہر نہ آئے تو دیکھیں چاروں طرف سے اس طریقے سے لگانا ہے اس طریقے سے فولڈ کرتے جائیں گے بہت سمپل ہے جسے رولز کو فولڈ کرتے ہیں بس اسی طریقے سے فولڈ کریں گے سائٹ سے بھی اس طریقے سے فولڈ کریں گے اور جو ہمارا فوق ہوتا ہے فوق کی مدد سے اس طریقے سے اسے مارکس دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیل پیک ہو جائے تو دیکھا آپ نے کتنے اچھے سے کتنے سمپل طریقے سے ہماری جو کیمہ کچوری بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو میں آپ کو اور ایک بتاتی ہوں بیچ میں سٹفنگ رکھیں گے چاروں طرف سے لہی لگائیں گے آپ اسے افتار کے وقت بنائیں اور سناک ٹائم میں بنائیں یہ بہت مزے کی لگتی ہے بچے بھی اتنا شوق سے کھاتے کیونکہ جو ہمارا کیمہ بناوا ہے وہ بہت ہی چٹ پٹا بہت ہی چٹکارے دار بناوا ہے تو اس سے یہ کھانے کا مزہ جو ہے وہ دھگنا ہو جاتا ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کی سائز کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں کچوری کی تھوڑا ساتھ چھوٹی سائز کی بھی کچھوٹیاں بنا سکتے ہیں میں نے میڈیم سائز کی بنایا ہے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم نے فوک سے اسے نشان بھی دیا اور سیل پیک کیا ہے تو آپ ہم کڑائی لیں گے کڑائی میں اچھا سا تیل کرم کریں گے میری چھوٹی کڑائی ہے اس لئے میرے کڑائی میں جتنے آ رہے ہیں کچھوٹی میں نے اترے ہی ڈالا ہے آپ کی کڑائی میں زیادہ آتے ہیں تو آپ ایک ساتھ ہی پورے فرائے کریں تو یہاں پر ہمیں گیاز کا فلیم پورا سلو رکھنا ہے سیم کے اوپر ہم اس کو فرائے کریں گے بلکل بھی ہائی فلیم پر فرائے نہیں کرنا ہے وہ اپنے آپ ہی اوپر آتے جائیں گے اور دیکھیں سیم فلیم کے اوپر ہی اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے اگر سیم فلیم کے اوپر یعنی سلو فلیم کے اوپر ہم فرائے کرتے ہیں تو بہت ہی خستا بنتی ہے کچوری تو ایک دم آرام سے پکنے دیں کیونکہ ہم کو میدے کا جو ہم نے میدے کا آٹا لیا ہے اس کو اندر تک پکانا ہے ہمیں اوپر اوپر تک ہی کولڈن کلر نہیں لانا ہے تو یہاں پر دیکھیں جب اچھا سا پک جائے اندر سے تو آپ پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم کے اوپر اسے پکا سکتے ہیں لیکن جو ہم شروعات میں ڈالیں گے تو ایک دم گیاز کا فلیم لو ہی رکھنا ہے ہائی فلیم کے اوپر بلکل بھی نہیں پکانا ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہماری ساری کچوری بن کے تیار ہو گئی اور مجھے فرائے کرنے کے لیے اسے پندرہ سے بیس منٹ لگ گیا ہے تو دیکھیں میں آپ کو بھول کر بتاتی ہوں اندر تک لیر ہماری اچھے سے پک گئی ہے بلکل بھی کچھی نہیں تھی اچھے سے پک گئی ہے اور سٹفنگ بھی بہت مزے کی لگ رہی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم اوپر تک ہماری بہت خستا خستا کچوری بنی ہے تو آپ بھی اس طریقے سے ضرور ٹرائے کریں آپ کو بھی گھر میں بہت پسند آئیں گی بچے بڑے سب کو بہت پسند آئیں گی افتار کے وقت بنائیں سناک ٹائم میں بنائیں اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل ایکن کو بھی دوانا نہ بھولیں اور اپنے فرنڈز اور فیملے میں شیئر ضرور کریں اور افتار کے ایسے ہی مزیدار ریسیپیس کے لیے ہمارے چینل کو ویزیپ ضرور کیا کریں تو دیکھا آپ نے ہمارا فائنل لوک یہ کچوری کا اور یہ کچوریاں بنانا اتنا سمپل ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک آپ اپنا خیال لگنا اللہ حافظ